اسلام علیکم عزیز ناظرین خاضرین ہم آپ کے لئے نیا سبخ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم مخرج اور قریب المخرج حروف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی ازواره و اصحابه و ذریعات اجمائیم ابو شاہلی صدری و یسرلی امدی بحلل قیطم اللسانی یفرح قولی تو آئیے ہم اپنے سبخ کا آغاز کرتے ہیں ہم جو ہیں اس میں ہم مخرج اور قریب المخرج والے ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آئیے ہم اس کے قوائد دیکھ لیں تو پہلا قائدہ اس کا یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پہلا قائدہ ہے نمبر ون یہ باب افتعال میں استعمال ہوتا ہے اچھا باب افتعال کا جو فا کلمہ ہے اگر دال زال زا اس میں بھی کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تاج ہے وہ اسی حرف میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس پر اقضام کے قوائد کا اطلاق ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم آپ کے لئے مثال لائے ہیں داخلہ یعنی ہم نے جو اپنا روٹ ورڈ لیا ہے یا مادہ لیا ہے وہ کیا ہے دال خا اور لام دال خا اور لام ہم نے لیا ہے اس سے پھر ہم نے داخلہ بنایا اور داخلہ کو ہم نے رکھا باب افتعال پہ تو یہ دیکھیں فا کلمی کی جگہ دال آ گیا اور تا تو رہی اس کے اندر اور پھر این کلمی کی جگہ جو ہے یہ خا آ گیا اور لام کلمی کی جگہ لام تب یہ بنا اد اد تاخلہ اد تاخلہ بن گیا اچھا اب اس میں جو چینج آتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو تا ہے نا مادہ افتعال کی وہ پھر اسے حرف میں چینج ہو جائے گی جو اس سے پہلے والا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ڈال بن گیا ہمیں ہمارے پاس ایک اور ڈال آ گیا اب یہ ہو گیا اد تاخلہ اب اد تاخلہ ہے اب یہ جو دو آ گئے ہمارے پاس ڈال ایک میں جو ہے وہ سکون ہے یعنی اور یہ ایک متحارک ہے تو یہ اس کا ادغام ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اد تاخلہ اچھا جیک اور مثال سے سمجھ دی آپ اس کو ڈال کا اپراہ ہم کا مادہ ہم لے رہے ہیں اور ہم جو ہیں اس میں ذکرہ ہم نے بنایا ذکرہ کو ہم نے باب افتعال پر رکھا تو یہ بنا ازتکارہ اور پھر اس کی تا بدل جائے گی یہی تو خائدہ ہے نا کہ تا جو ہے وہ اس حرم میں چینج ہو جائے گی جو واقع علمی کی جگہ ہے تو اب جب تا بدلی تو یہ بنا ازتکارہ تو پھر وہی والا خائدہ ہے اس میں بھی لگے گا کہ ایک ساکن ہے اور ایک جو ہے وہ متحارک ہے اس کا ادغام ہو جائے گا یہ بن جائے گا ازتکارہ کیا لگے اب ہم دوسرا خائدہ پڑھتے ہیں اس کا تعلق بھی صرف باب افتعال سے ہے اگر باب افتعال کا فا کلمہ سوات دعا توزہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر باب افتعال کی تا حرف تو میں بدل جاتی ہے ادغام کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے ہم آپ کے لئے مادہ لیا ہے سوات بارہ سا بارہ اور پھر ہم نے اس کو باب افتعال پر رکھا تو یہ کیا بنا اس تبارہ اور پھر اس کی تا بدل گئی کس میں بدلے گی تا یہاں پر تا بدلے گی تا میں کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ سوات دعا توزہ اس میں سے کوئی بھی آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ باب افتعال کی تا تا میں بدل جائے گی تو اب یہ بن گئے اس تبارہ چیلنج کی ایک اور ہم لے لیتے ہیں ہم نے لیا آپ کے لئے دعا درارہ کا مادہ لے لیا ہم نے اور یہ بن جائے درارہ تو درارہ کو ہم نے باب افتعال میں رکھا تو یہ بن جائے اترارہ اب اترارہ کی تا بدل جائے گی یہ باب افتعال کی تا بدل جائے گی کس میں بدلے گی تا میں بلکل صحیح اب یہ بن جائے اترارہ چلیں گے خائدہ نمبر دو بھی ہو گیا اب خائدہ نمبر سین سمجھ لیتیں اس خائدے کا تعلق باب تفاؤل اور باب تفاؤل سے ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے باب تفاؤل یا تفاؤل میں اگر یہ دیکھیں غور سے ایک سنیں سا ڈال 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 ڈا ڈا تفاؤل میں تو یہ کہاں پھر کیا ہوگا پھر اس کو ان ابواد کی تا تبدیل ہو جائے گی تفاؤل اور تفاؤل کی تا جو ہے وہ تبدیل ہو کر اسی حرف میں بدل جاتی ہے تو جو فا کلمے پر آتا ہے یہ خائد بات نوٹ کرنے کی ہے کہ فا کلمے کی جو آئے گا جب تفاؤل اور تفاؤل کے فا کلمے پر دال ڈال ڈال ڈ Avatar میں سا سے شروع کرتے ہیں سا ڈال ڈال между سینے سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ تا تبدیل ہو کر وہی حرف بن جائے گی اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثال آپ کے لیے لاتیں ہم کہ جیسے ذکارہ تھا اب ذکارہ کو ہم نے تفاؤل میں ڈالا تو یہ بناب ح sheriff اب اس میں تا بدل گی تا جو ہے کس میں بدلے گی زال میں بدلے گی اس لیے کہ زال ہے نا یہاں پہ جو ہمارے جو ورڈ تھے جو ہمارے کلمات تھے اس میں زال تھا تو بس زال جو ہے وہ تا زال میں بدل گئی اب دو زال ہو گئے اب زال زال کا راہ ہو گیا یہ اب تو پھر اس غام کا غیرہ اس میں لگے گا اب اس غام تو ہوئی سکتا نا تو پھر کیا کریں گے کہ مثلیں نہیں چونکہ اس میں متحرک ہیں نا دونوں زال پہ زبر ہے دونوں متحرک ہیں تو کیا کریں گے مثلیں اول کو ساکن کر دیں گے اور آگے کیا بن گیا اب پڑھیں پڑھیں نہ سکتے آپ اس کو کیونکہ جو ایک زال ہے وہ ساکنیں دوسرے زال پہ جو ہے وہ متحرک ہے تو اب اس میں کیا کریں گے ہم حمزت الوصل کا اضافہ کریں گے تو اب جب حمزت الوصل ہم نے لگا لیا تو یہ بن گیا ازکرا تو پھر اب اس کا دعام ہو جا گیا اب تو بڑا آسانے دعام کرنا تو اب یہ بن گیا ازکرا چلیں کوئر مثال سے سمجھ لیں اس کو سخالہ ہے نا سخالہ کو ہم نے باپ تفاول پہ رکھا تو یہ بنا تساخلا اب اس کی تابع بدل جائے گی کیوں اس لیے کہ اس میں سا ہے نا تو سا جو آ گیا تو اب کی کیا بن گیا سساخلا پھر دعام کا قیدہ لگ جائے گا تو پھر وہی کریں گے دو ہے نا یہاں پہ متحرک تو ایک کو ساکن کر دیں گے اب ساکن پڑھا نہیں جا رہا اب حفظ تلوصل لگ جائے گا تو اب یہ پڑھا جائے گا اس سا قلا ٹھیک ہے اب یہ پڑھا جائے گا اس سا قلا تو ہم نے جب اس کو اس سا قلا پڑھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ادغام ہو گیا ادغام ہو گیا اس میں اس سا قلا بن جا اچھا جی اب جہیں ہم یہ تیسرا قائدہ ہم نے پڑھا ہے اس کی خواہ بات یہ ہے کہ یہ اختیاری ہے یعنی بات تفاول اور بات تفاول میں مذکورہ بالا حروض سے شروع ہونے والے الفاظ تبدیلی کے بغیر اور تبدیل شدہ شکل دونوں میں استعمال ہوتا ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے تذکرہ ہے بنایا ہے یہ بھی درست ہے اور پھر ہم نے عزت کرا بنایا یہ بھی درست ہے پھر تساقلا بنا یہ بھی ٹھیک ہے اور اس ساقلا بنایا تو یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب یہ ہم نے اچھی سے سمجھ لیا ہے نا اب ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں چلے پہچان کرتے ہیں نا ذرا آپ کو اچھا سے نا یاد ہو جائے گا اگر ہم جو ہے نا یہ پہچان کریں گے ہم جس طرح پہشان کریں گے جیسے ہم نے کچھ لفظ لکھیں ہیں آپ کے لئے اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ باب مادہ اور سیغہ کیا ہے اس کا اب آپ نے دیکھا یزت کرو ہے تو یزت کرو میں جو ہے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے زال اور کاب اور را کا مادہ آگیا ٹھیک ہے باب کونس آئے گا اس میں باب آئے گا ہمارے پاس تفاولن ٹھیک ہے باب ہم لکھیں گے تفاولن اچھا جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیغہ سیغہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ہے واحد مذکر غائد اور مزارے ٹھیک ہے اس میں کونسا فیل آئے گا زہرہ یہ ازت کرو ہے تو یہ مزارے تو ہے ہی ہے تو اب یہ مزارے ہمارے پاس آگیا ہم لگیں گے یہاں پہ مزارے اور یہ کونسا ہے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوگیا چلیں گے اب دوسرا پہچہ آنے ہمارے ساتھ آپ تدارکہ تو تدارکہ میں کیا آئے گا ڈال راکہ ٹھیک ہے یہ دیکھو صاف آرہا ڈال راکہ اور یہ باب تو دیکھیں کیا ہوگا اس کا باب ہوگا تفاول تو یہ ہمارے سامنے باب آیا تفاول اور بھئی یہ کیا ہے تدارکہ اس میں تو تاری نا تو یہ بھی جو ہے ہمارے پاس کیا بنے گا تدارکہ تفاول ہے نا یہ تفاول کے بعد ہے یہ ہوگا جی ہمارا واحد مذکر پیل ماضی یہ پیل ماضی ہو جائے گا اور یہ وہی واحد مذکر آج کا چلے گا تو یہ واحد مذکر غائب دونوں ہمارے پاس غائب نہ آگئے اچھا جی اب اب ایک تیسرا پہچانی ہمارے ساتھ جلدی سے یہ کیا ہے استبر ٹھیک ہے اب استبر جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں مادہ ہمارے پاس ہے سواد بارہ یہ دا ہمیں پہچان لیا سواد بارہ مادہ ہو گیا اچھا جی اب باب کون سا ہے باب اس کا ہوگا استبر کا افتیال یہ ابھی ہم نے افتیار کا خیدہ پڑا تھا نا کہ اس میں چینج ہو جاتی ہے اس میں جو تا ہوتی ہے وہ تو میں چینج ہو جاتی نا تو اس لئے استبر بنائے گا یہ اچھا یہ افتیال ہو گیا اور اس میں کیا ہے حاضر ہے یہ استبر میں یہ ہے ہمارے پاس فیلِ امر ہے اس کے اندر کیا ہے فیلِ امر اور آپ کو پتہ نا فیلِ امر کس سے بنتا ہے فیلِ امر مزارے کے حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس واحد مذکر حاضر واحد مذکر اور حاضر ہے چلیں جی اب یہ پہچانے متصد خاتن اب متصد خاتن ہے دیکھیں تو اس میں سے ایک چیز تو سافہ میں سمجھ میں آ رہی ہے سوات دال اور خاف جو ہے یہ ہمارا بن لیا مادہ روٹ ورٹ نکل آیا اچھا جی اب متصد خاتن جو ہے یہ باب باب کس سے نکلے گا تفاؤل کیونکہ آپ یاد رکھیں جب شدہ آتا ہے نا تو یہ عام طرح سے باب تفاؤل سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس متصد خاتن ہے نا تو یہ باب تفاؤل ہو گیا اچھا جی اب اس کے اندر جو ہے یہ کیا چیز ہے متصد خاتن تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مونس ہے ہے نا متصد خاتن اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جمع ہے جمع مونس ہے مگر یہ ہے کیا جمع مونس یہ ہے آپ کا اسم الفائل اسم الفائل اچھا جی اب بس ایک آفر ہے گیا یہ بھی سمجھ لیں استناتو استناتو میں جو ہے یہ آئے گا اس کا مادہ بنے گا سواد نوم اور این ٹھیک ہے استناتو اچھا جی اب اس میں جو ہے باب کام سا آئے گا باب آئے گا افتیال باب آ جائے گا افتیال باب افتیال سے آیا اچھا جی باب افتیال سے آیا تو اب اس میں کیا ہے استناتو تو اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ماضی ہے اس کے اندر اس کے اندر ماضی ہے استناتو ہو گیا اور اس میں ایک اور کیا ہے متقلم دی ہے کیونکہ یہ واحد متقلم کا سیدہ ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے پہچان لیا ہمارا آج کا طبق ہو گیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذہنوں کو کھولے ہمارے سینوں کو کھولے اور قرآن سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے موسیقا